اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ٹیولپ شلوار بنائیں گے اور یہ میں ینگلز کے لیے بنا رہی ہوں 38 انچ فل لیندھ کے لیے تیار لیندھ کے لیے اور اس کے لیے میں دھائیگرز کا کپڑا استعمال کر رہی ہوں آج کل شورٹ فروکس یا پیپرم فروکس ٹریننگ میں ہیں ان کے ساتھ ٹیولپ شلوار بہت اچھے لگتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے ہم کپڑے کو لمبائی میں فولڈ کر لیں گے یعنی جتنا بھی کپڑا ہے دھائیگرز کپڑا ہے اس کو ہم لمبائی میں فولڈ کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کی لمبائی کو فولڈ کر لیا ہے یہ میرے پاس دو لیئرز ہے فولڈڈ سائیڈ میری طرف ہے اس کے سامنے ہم بلکل سینٹر میں ایک نشان لگائیں گے یہ نشان ہم نے لگا لیا ہے اب ہم نے یہاں سے ایک تکون بنانی ہے اور اس بلکل نشان تک فولڈ کر لینا ہے یہ آپ نے تکون اچھے سے بنانی ہے نوک اچھے سے بنانی ہے یہاں پر اس کے بعد دوسرے کپڑے کو ہم اس کے اوپر فولڈ کریں گے اس طرح لیکن اس کو ہم پورا فولڈ نہیں کریں گے ہم اس کو دو انچ پیچھے کو رکھیں گے یہ دیکھئے یہ پورا دو انچ ہے ہر طرف سے اس کے بعد ہم دامن سے دو انچ پر نشان لگائیں گے اور اس نشان کے اوپر سے ہم نے لمبائی کے لیے مارکنگ کرنی ہے یہاں سے اوپر ہم لمبائی کے لیے مارکنگ کریں گے ہماری تیار لمبائی 38 انچ ہے اوپر ہم نے 4 انچ کی بیلٹ لگانی ہے تو باقی ہمارے پاس 34 انچ آئے گا اور آدھے انچ کا سی ملانس رکھتے ہوئے میں 34.5 انچ پر نشان لگاؤں گی جو ہم نے نیچے لائن لگائی تھی اس کے اوپر سے ہم نے لمبائی کے لیے مارکنگ سٹارٹ کی ہے 34.5 پر ہم نے نشان لگایا ہے اور یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ریکھئے یہ ہماری ٹیولپ شلوار ہو جائے گی اور اس حصے سے ہم بیلٹ نکالیں گے اب ہم کروچ ایریا کی مارکنگ کریں گے کروچ ایریا کے لیے ہم ہپ میئرمنٹ کا تیسرا حصہ لیتے ہیں ہماری ہپ میئرمنٹ 38 انچ ہے جس کا تیسرا حصہ تقریباً 13 انچ آتا ہے اوپر ہم نے 4 انچ کی بیلٹ لگانی ہے تو باقی ہمارے پاس 9 انچ کا کروچ ایریا رہ جائے گا جس میں ہم ایک انچ مارجن کا رکھتے ہوئے 10 انچ پر نشان لگا لیں گے تو یہاں پر ہم 10 انچ پر نشان لگائیں گے اور یہ دو انچ ہم نے پیچھے کو کپڑا رکھا تھا اس کے ساتھ ہم نے نشان لگا لیا ہے جہاں پر ہم نے کروچ ایریا کی گلائی دینی ہے یہ ریکھئے ہم نے اس طرح سے گلائی دے لی ہے یہ مارکنگ ہم نے صرف نچلے والے کپڑے پر کی ہے جو اوپر کپڑا ہم نے فولڈ کیا تو اس کو ہم نے پیچھے کر لیا ہے اور کروچ ایریا کی کٹنگ کر لیا ہے اس طرح سے اتنی آسانی سے ہماری تیولپ شوار کی کٹنگ ہو گئی ہے اوپر ہم نے بیلٹ کی کٹنگ کرنی ہے وہ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم اس حصے کی سٹچنگ کریں گے اس کو ہم اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ حصہ فولڈنگ میں تھا ہم اس کو کاٹ کر الہدہ کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہمارے پاس دو پیس آ جائیں گے جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ ہمارے پاس دو پیس ہے ایک پیس یہ ہے اس کی سیدھی سائیڈ ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر ہم نے دوسرے حصے کی بھی سیدھی سائیڈ ملا کر رکھنی ہے اس طرح سے ہم بلکل برابر ملا کر اس کو آئیجسٹ کریں گے رائٹ سائیڈ آپس میں فیس کر رہی ہیں اور اب ہم اس حصے سے سٹچ کر لیں گے یعنی کروچ ایریا کی سٹچنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں سلائی لگا لی ہے اور اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اس کے بعد ہم نے کروچ ایریا کو ملا کر پکڑنا ہے تو ہماری دونوں لیگز الائدہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں کروچ ایریا کو ہم نے اس طرح ملایا اور باقی کپڑے کو ہم کھولیں گے تو یہ ہمارے پاس دونوں لیگز سپلیٹ ہوگے اس طرح سے ہم نے کٹنگ کی تھی یہ ہمارا کروچ ایریا ہے اوپر سے ہم اچھے سے ملائیں گے اس حصے کو تو نیچے تک ہماری شلوار سیدھی بلکل اچھے سے مل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تکون بنا لی جیسے ہم نے کٹنگ کی تھی اور یہ حصہ ہمارا اس کے اوپر تھا اس طرح سے اب ہم نے شلوار کے ان دو حصوں پر یہاں سے اور یہاں اوپر تک دو بار فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے اس سے ہمارے ان دونوں سائٹس کی فنشنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کر کے اور اوپر تک میں نے اس طرح سے سلائی لگا لی ہے دو بار فولڈ کر کے اب ہمارے ان حصوں کی فنشنگ ہو گئی ہے یہ اس طرح سے آئے گا اب ہم نے لیس اٹیج کرنی ہے یہ والا حصہ ہمارا چونکہ نیچے ہوگا اس لئے ہم اس کے پورے حصے پر لیس اٹیج نہیں کرتے صرف اس حصے پر ہم پوری لیس اٹیج کرتے ہیں تو یہاں سے ہم لیس لے کر آئیں گے یہاں سے اور یہاں سے اوپر لے جا کر صرف یہاں تک لیس اٹیج کریں گے تو یہاں پر ہم ایک نشان لگا لیتے ہیں جہاں تک ہمیں لیس اٹیج کرنی ہے لیس آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں باریک لیس یوز کریں وائیڈ یوز کریں اپنے ڈریس کے حساب سے میں یہاں پر یہ لیس استعمال کر رہی ہوں کنٹراسٹ کلر میں اور یہاں اوپر سے ہم لیس جوائن کرنا سٹارٹ کریں گے اور نیچے لاکر اس نوک سے ہم اوپر لے کر آئیں گے اور یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہاں تک ہم لیس اٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ سے سٹارٹ کی ہے یہاں نیچے آ کر ہم لیس کو اس طرح فولڈ کریں گے اور اس نشان تک ہم نے لیس اٹیج کر لینی ہے ایکسٹرا لیس ہم کٹ کر لیں گے اب ہم لیس کی دوسری سائیڈ بھی سلائی لگا لیں گے تو بہت آسانی سے بلکل سیدھی سیدھی ہماری لیس اٹیج ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے دونوں لیس میں اس طرح لیس اٹیج کر لی ہے اور یہ یہاں تک ہے جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا اس کے بعد ہم نے فیبری کے دونوں پیسز جو اوور لیپ کر رہے ہیں انہیں ملا کر سلائی لگائیں گے اور یہ ایک پیس بنا لیں گے تو ہم یہاں پر پنز لگا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ لیس ہماری یہاں سے یہ دیکھیں یہ حصہ ہمارا اوپن ہے ہم نے اس کو بھی جوائن کر لینا ہے نیچلے کپڑے سے تو ہم یہاں بیچ میں اس طرح سے ہاتھ ڈال کر سلائی لگائیں گے یہاں پر ہم پہلے پنز لگا لیتے ہیں اور سلائی ہم یہاں تک لگائیں گے جہاں تک آپ کھلا رکھنا چاہے وہاں تک اوپن رکھیں اور اس کے اوپر تک سلائی لگا لیں اوپن ہم نے اس حساب سے رکھنا ہے کہ ہمارا پاؤں آسانی سے اس ہول میں سے گزر جائے تو جتنی بھی آپ کو آسانی ہو وہاں تک آپ سلائی لگائیں اور نیچلا حصہ کھلا رکھیں سلائی لگانے سے پہلے میں یہاں پنز لگا لوں گی تاکہ کپڑا اپنی جگہ سے ہلے نہیں اب ہم یہاں پر اور یہاں پر سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اس حصے پر سلائی لگائی اور یہ یہاں تک نیچے تک سلائی لگا لی ہے اب ہمارے دونوں پیسز اٹیچ ہو گئے آپس میں اور نیچے سے ہم نے جہاں تک نشان لگایا تھا وہاں تک سلائی لگائی ہے ہم بیلٹ کی کٹنگ کریں گے بیلٹ کیلئے میں نے یہ دو پیسز لیے ہیں اس کی چڑائی ہم اپنے ہپ میئرمنٹ کے حساب سے لیں گے ہماری ہپ میئرمنٹ 38 انچ ہے دو انچ کی لوزنگ رکھیں گے تو یہ ہو گئی 40 انچ یہ دو پیسز ہیں 20 انچ کے دونوں پیسز ہونے چاہیے میں نے ایک انچ کا سیم الائنس پر رکھا ہے تو سائٹ سے ہم سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھئے یہ جو سلائی والا حصہ ہے یہ ہمارا سینٹر فرنٹ اور سینٹر بیک ہوگا بیلٹ کو میں سیدھا کر لیتی ہوں اب ہم نے بیلٹ کو نچلے حصے سے اٹیچ کرنا ہے اس کے لئے پہلے ہم بیلٹ کی سائٹ پر کٹ لگا لیں گے اسی طرح سے شلوار کی بھی سائٹ پر ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمیں فرنٹ اور بیک کا پتہ چل جائے اسی طرح سے اس سائٹ پر بھی ہمیں ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے یہ بہت ضروری ہے بیلٹ پر لگانا بھی اور شلوار کی نچلے حصے پر لگانا بھی ضروری ہے شلوار کا نچلے حصہ ہمارا گھیرے میں ہے اس کو ہم پلیٹس ڈال کے بیلٹ کے برابر کر لیں گے اسی طرح سے دوسری سائٹ پر بھی ہم پلیٹس بنائیں گے اور سائٹ کے نشان کو اور کٹ کو ہم آپس میں ملا لیں گے رائٹ سائٹس کو آپس میں ملائیں گے سینٹر فرنٹ کو سینٹر فرنٹ سے اور یہاں سے ہم سلائے لگانا شروع کریں گے یہ دیکھئے یہ سینٹر فرنٹ ہے بیلٹ کا بھی اور ہمارے شلوار کے نچلے حصے کا بھی یہاں سے ہم سلائے لگانا شروع کریں گے ابھی ہم سلائے سیدھی رکھیں گے لیس کے باہر سے ہم نے پلیٹس ڈالنا شروع کرنی ہے اب ہم بیلٹ کی سائٹ اور شلوار کے نچلے حصے کی سائٹ کو آپس میں ملائیں گے جہاں پہ ہم نے مارک کیا تھا یہ دیکھئے میں نے کٹ بھی لگایا تھا اور نشان بھی لگا لیا تھا ان دونوں حصے کو ملا کر ہم پن لگا لیں گے اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے کتنے حصے کو پلیٹ ڈالن کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ پورا حصہ ہمارا پلیٹس میں جائے گا پلیٹس کی ڈائریکشن ہم نے سینٹر کی طرف رکھنی ہے یہ ہمارے پاس اولٹی سائٹ سامنے ہے اس لئے میں یہاں پلیٹس باہر کی طرف بناوں گی تاکہ سیدھی سائٹ سے وہ ان کی ڈائریکشن اندر کی طرف ہوگی ایک پلیٹ ہم نے بنا لی باقی کپڑے کو پھر ہم پلیٹ کریں گے اس طرح سے یہ ہماری دوسری پلیٹ ہے اور جو کپڑا بچے گا اس کے ہم تیسری پلیٹ بنا لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا سائٹ آپس میں میچ کر رہی ہیں اس طرح سے اب یہ سینٹر بیک بیلٹ کا اور نچلے حصے کا آپس میں ملا کر ہم یہاں پن لگا لیں گے اور بلکل اسی طرح سے پلیٹس بنائیں گے یہ بیلٹ کا حصہ ہے اور یہ شلوار کا حصہ ہمارا پلیٹ داؤن ہوگا پلیٹس کی ڈائریکشن سینٹر کی طرف ہونی چاہیے اور اوپوزیٹ سائٹ سے ہم اُلٹا رکھیں گے تاکہ سیدھی سائٹ سے اس کی ڈائریکشن سینٹر کی طرف ہو اسی طرح سے ہم باقی پوائنٹس کو بھی آپس میں ملائیں گے جو ہم نے نشان لگائے تھے سائٹ کے نشانوں کو آپس میں ملائیں گے اور تین پلیٹس بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے بیلٹ کو نشلے حصے سے اٹیچ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہماری تین تین پلیٹس ہر سائٹ پر بن گئی ہیں فرنٹ میں بھی اور بیگ میں بھی تو نشان لگانے سے بہت آسانی سیم پلیٹس بنا لیتے ہیں اب ہم الاسٹک اٹیچ کریں گے اس کے لئے اپنی ویسٹ میئرمنٹ سے ایک دو انچ کمپ ہم الاسٹک لیں گے اور اس کو کناروں سے جوائن کر لیں گے اس کے بعد ہم اوپر کے حصے میں اس طرح فولڈ کر کے رکھیں گے اور سلائے لگائیں گے سلائے ہماری الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے اس میتھر میں یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ بھی الاسٹک اٹیچ کرنے کا اس لئے آپ نے جب فولڈ کرنا ہے تو الاسٹک سے تھوڑا باہر کو رکھیں کپڑا تاکہ سلائے میں الاسٹک نہ آئے کیونکہ جب آگے جا کر الاسٹک کم ہو جائے گا تو ہم الاسٹک کو باہر کی طرف کھینچیں گے اس لئے سلائے الاسٹک پر نہیں آنی چاہیے یہ دیکھئے ہم نے سلائے لگا لی ہے چونٹیں اچھے سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم الاسٹک کے درمیان میں بھی سلائے لگائیں گے تاکہ الاسٹک اپنی جگہ پر رہے اور یہ سلائے ضروری ہوتی ہے ادروائز الاسٹک فولڈ ہو جاتا ہے نیفے کے اندر تو بعد میں پرابلم کرتا ہے اس لئے درمیان میں سلائے لگانا ضروری ہے اور یہ سلائے لگانے کے لئے ہم آگے اور پیچھے سے کھینچیں گے یہ دیکھئے ہم نے الاسٹک بھی اٹیج کر لیا ہماری بیلٹ اٹیج ہو گئی ہے اور ہماری ٹیولپ شروع بلکل تیار ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میتھڈ